دارالخیر فانڈیشن والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ومعزز ناظرین ایک سوال جو بعض بھائیوں کی طرف سے خاص طور سے عید قربہ کی مناسبت سے ہوتا رہتا ہے کہ وہ جانور جس جانور پر اس کے پیٹ پر پیٹ پر اللہ یا محمد لکھا ہوا ہو اس کی قربانی کرنے کا کیا عجر و ثواب زیادہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ آپ قرآن کریم کی وہ آیت آپ سن لیں جو سورة الحج کی آیت نمبر 37 ہے سورة الحج آیت نمبر 37 اللہ تبارک تعالی نے اشارت فرمایا لَيَّنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ اللہ تعالی کو قربانی کا گوست اور نہ ہی قربانی کا خون پہنچتا ہے بلکہ اس رب زلجلال کو تمہارے دلوں کی تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے یعنی جس چیز کا اللہ تعالی تم سے خواہا ہے جو چیز اللہ تعالی چاہتا ہے وہ تمہارے دل کی تقوی اور پرہیزگاری ہے تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور جس پر اللہ لکھا ہو یا محمد لکھا ہو اور جو قربانی کے جانور کو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ سروحی سے اس طرح کی اس کے چمڑے پر یا یہ ہے کہ اس کے بالوں پر اس طرح سے کاٹ چھاٹ وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ جب وہ مارکٹ میں بیچنے کے لائق ہو تو یہ دیکھا جائے کہ دیکھئے اس کے چمڑے پر یا بال میں یہ فطرتی یا قدرتی طور پر اللہ یا بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ اچھے داموں میں اچھی قیمت پر وہ بخرا بخرے کی منڈی میں بیچا جاتا ہے بولی لگتی ہے اور لوگ قیمتی دام چکا کر کے اس بکرے کو خریدتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی قربانی کرتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے کوئی بھی عمل آپ کریں وہ عمل لیوچ اللہ ہو اللہ کے لئے ہو خلوص پایا جائے ریاکاری نہ پائی جائے عام طور سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اخبار کی سرخیوں میں چیزیں آ جاتی ہیں ٹیلی ویزن پر یہ چیزیں آتی ہیں کہ فلان سیٹ نے اور فلان صاحب نے یہ بقرہ لیا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا یا محمد کا نام لکھا ہوا تھا اور اتنے میں بیچا گیا اور اتنے میں خریدا گیا تو کیا ہوتا ہے کہ سیطان یہ ریاکاری کا دروازہ کھولتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس عمل کے اندر ریاکاری پائی جائے وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہوتا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عمل کرنا کہ وہ بقرہ جو آپ کو بیس ہزار میں ملنا ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے بال پہ بسم اللہ یا اللہ لکھا ہوا اس کے جسم پر اور اس کی بنیاد پر اس بقرے کو آپ نے ساٹھ ہزار ستر ہزار اور اسی ہزار میں خریدا تو یہ بیجا خرچ ہے یہ فجول خرچی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کی سورة لسرہ آیت نمبر ستائیس جس میں اللہ نے اشار فرمایا بیجا بیجا خرچ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں تو میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے جانور کو زیادہ سے زیادہ دام چکا کر کے اور خریدتے ہیں اور ریاو نمود پایا جاتا ہے بیجا خرچ سے بچیں آپ کو اللہ نے نمازہ ہے آپ صاحب سروت ہیں مال و جائدات کے مالک ہیں تو آپ وہ پیسہ جو ریاو نمود میں اور اس طریقی بیجا خرچ میں آپ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ زلح جر کے دس دنوں میں آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں قربانی کا جانور آپ نے لیا دو لیا چار لیا جو آپ کی استطاعت تھی لیکن یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ قربانی کے جانور پر بسم اللہ یا اللہ اس کے بال پر لکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے آپ دس کی جگہ پر نبے خرچ کر دیں اور اس جانور کو لے لیں نام سرخیوں میں آ جائے فخریہ طور پر آپ لوگوں میں کہنے لگیں کہ میں نے وہ خرچی کو یہ سیطان کا بھائی قرار دیا ہے کہ جو لوگ بیجا خرچ کرنے والے ہیں وہ سیطانوں کے بھائی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبار تعالی مال جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کو اللہ تبار تعالی بیجا اور لایانی چیزوں میں خرچ کرنے سے امت محمدیہ کے ہر فرد کو اللہ تعالی 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 اور قربانی جو سنت ابراہیمی کی یاد ہے جو ہر سال عید قربان کے موقع پر دہرائی جاتی ہے سنت رسول صلی اللہ سلم کے مطابق اس شعیرے کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرماؤ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ